موسیقی خوالی کا فن پشت در پشت منتقل ہوتا ہے اور نصرت فتح علی خان صاحب کے جانے مانے جلندری گھنانے سے تعلق رکھنے والے بھائیوں سیف اور کیف کی باری آ چکی ہیں بولنا سیکھتے ہی انہوں نے اپنے باپ دادا سے خوالی کے سزروں اور سازوں کی تربیت لی آج وہ صوفی درویش بابا فرید گنج کے دربار کی محفل میں اپنا لوہا منوانے جا رہی ہیں مکرہچی سیاد تو دادا ابو کی کو سنتا تھا خوالیاں اور بڑے پاپا کی کو سنتا ہوں اس لیے ان کا اللہ محمد کا نام لیتے ہیں میرا دل کا اثر پرتا تو میں نے بھی شروع کر دی میرا بھی نام ہو اور میں بابا صاحب کے پہلی حاضری دے رہے ہیں تو مگا تو وہ اچھی جائے گی اس خوال گھرانے کا کہنا ہے کہ ان کو دربار کے بزرگ کی دعا ہے اور انہیں دربار ہی واپس آنا ہے دنیا کی نظر میں خوالی کے بادشاہ نصفت علی خان کے گھرانے کا اس دربار سے روحانی تعلق آٹھ سو سال پرانا ہے ان کا ماننا ہے کہ فرید گنچکر نے ان کو دعا دی تھی کہ آنے والی ہر نسل میں سے عظیم خوال پیدا ہوں گے خان صاحب کے بھانجے دربار پر اپنی خوالی کے ذریعے اپنی محبت اور اخیدت پیش کرنے آئے ہیں ہماری تو یہ درسگاہ بھی یہی ہے ہمارا ایکسپیوٹ بھی یہی ہے اور ہم وہ کہتے ہیں نا کوالی کی اپروول جو نئی کوالی بناتے ہیں وہ سنانے کے لیے پہلی پہلی کوالی حضور بابا صاحب کو پیش کرتے ہیں ان کو سناتے ہیں ان سے اپروول لکھتے ہیں اور یہاں پہ پاکستان سے کیا پوری دنیا سے جہاں کے بھی کوال ہیں ان کی خواہش ہوتی کہ حضور بابا صاحب کی درگاہ پہ حاضری دے سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ خوالی کی بنیاد بزرگان دین نے یہی سے رکھی تھی اور یہی وجہ ہے کہ تمام بڑے خوال گھرانوں کا تعلق پاک پتن سے ہے خوالی کے بول بزرگوں کی دی گئی میراس ہے ارس کی منتخب شدہ چار راتوں کو محفل سما کہا جاتا ہے جہاں خوال اور خوالی کی روحانی دور صاف محسوس ہوتی ہے اور یہی دور سنانے اور سننے والوں کو جکڑ کر وجدان کی کیفیت میں لے جاتی ہے روایتی خوال گھرانوں کا اس دربار سے عقیدت کا رشتہ صدیوں پرانا ہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو بار بار اس دربار پر حاضری کے لیے ضرور آتے ہیں خوالی میں بڑے بڑے نام جیسے کی نصرت وطلی خان صاحب اور سابری برادرز جنہوں نے خوالی کو دنیا میں مطارف کرایا ان کی شروعات بھی یہی سے ہوئی تھی اور ہر اُبھرتے خوال کے لیے یہ ایک درسگاہ بھی ہے اور پہلی سٹیج بھی کئی سال کی محنت کے بعد وہ گھڑی آگئی ہے جلندری گھرانے کی نئی نسل کے نمائندے خوال گھرانوں کی نظر میں سب سے مخدس محفل میں کھڑے ہیں معصوم کندوں پر باپ دادا کی عظیم میراس کا بوجھ ہے جیسے صدیوں کی خدیم روایت رہی ہے بابا فرید گنج کا دربار کیف اور سیف کے ان اہم لمحات کا گواہ ہے اور ہمیشہ کی طرح یہی سے دو نئے خوال اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں سبایت ازاز بی بی سی نیوز باک باتن